بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسی ہیں آپ سب امید ہیں خیریت سے ہوں گی تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک بہت ہی فیمس ڈیزائن آج کل چل رہا ہے پلین سوٹوں کے اوپر اور اس کے اندر میں یہ والی جو لیس ہے جیسا کہ آپ نے تھمنیل کے اوپر پڑا ہے کہ اتنے سے لیس کے ٹپڑے کے ساتھ آپ پوری شرٹ کی دیزائنگ آرام سے کر سکتی ہیں تو ہے نا کمال کا آئیڈیا تو چلیں جی شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ اس میں سے ہم جو ہے اس کو ٹو بی ٹو انچز سے تھوڑا سا زیادہ یعنی کہ آپ دھائی انچ کو اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے ٹکڑیوں میں یعنی ٹوٹل اس کی جو دیکھیں لمبائی ہے لیس کی چوڑی لیس میں نے لی ہے آپ نے بھی اس دیزائن کے لیے چوڑی والی لیس لینی ہے تو اس کو یہ دھائی انچ چوڑی ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں نے اس طرح سے کٹ کر لینا ہے لیکن پتیوں کو آپ نے خیال رکھنا ہے اب یہ دیکھیں اس میں جو سینٹر میں نوک آ رہی ہے نا یہ اس نوک ہم نے سینٹر میں کرنا ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو ایک گولڈن جو پتی ہے اس کو پورا رہنے دیں گے اور یہ جو دوسری پتی ہے اس کو ہم ہاف کر لیں گے اس طرح سے تو اس طرح سے میں اس کو کٹ کر لوں گی تاکہ سینٹر والا جو ہماری پتی آ رہی ہے نا وہ ایک فل پتی ہمارے پاس آجے تو تو بہت ہی خوبصورت یہ ڈیزائن بن کے ریڈی ہوتا ہے اس کے اندر جوائنٹس بھی آپ یوز کر سکتی ہیں اور اس کے ساتھ آپ یہ والا ڈیزائن آئیڈ کر کے چھوٹی شیٹر لیس بھی آئیڈ کر سکتی ہیں اور پلین سوٹ کے اوپر بہت ہی پیارا لگتا ہے اور بہت آج کے لیے جو ہے ڈیزائن چل رہا ہے تو میں نے کہا چلے میں آپ کے ساتھ اس کا آئیڈیا شیئر کر دوں تو یہ دیکھیں میرے پاس یہ چھے ٹکڑے جو ہیں اس میں آگے ہیں تو چار آپ دامن کے اوپر لگا لیں گی اور دو جو ٹکڑے ہیں وہ آپ ایک ایک کر کے بازو کے اوپر لگا لیں گی تو اگر آپ نے نارمل سلیف پہنی ٹھیک ہے اگر آپ بیل شیئر میں کرتی ہیں تو آپ بازو کے اوپر تین بھی لگا سکتی ہیں تو اب میں آپ کو اس کپڑے کے اوپر اس کو لگا کے بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ نے اس ڈیزائن کو ریڈی کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے کپڑا لے لیا ہے اس طرح سے اگر آپ سلیف کے اوپر بنا رہی ہیں تو یہاں سے تقریبا میں نے تین انچ کا مارجن چھوڑ دیا ہے اس طرح سے آپ نے تین انچ کا مارجن چھوڑ دینا ہے آگے فولڈنگ کے لیے بھی اور یا اگر آپ اس کے فرنٹ پہ آگے لیس اٹیج کرنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے بھی اور پھر اس کے اوپر میں نے دو انچ کا ایک اور نشان لگا لیا ہے اب یہاں سے سکیل کی مدد سے اس کو ایک سیدھی جو ہے ان دونوں نشانوں کو سیدھی لائنوں میں میں اس طرح سے ڈراغ کرلوں گی تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آجائے تو اس طرح اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن کو فیس کرلیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے ہیں میں اسی طرح کے پیارے پیارے آئیڈی آز آپ کے لیے لے کر آتی رہتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے میں دون لائنیں بنا لی ہیں اب بلکل سینٹر میں لے لوں گی میں اس طرح سے کیونکہ یہ میں اس کے اوپر آپ کو مطلب سلیو کے طور پر بنا کر دکھا رہی ہوں سلیو میں اگر آپ نے بلکل سینٹر میں بنانا ہے اس طرح سے آپ نے سینٹر کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب یہاں پہ ہی جو اس کی سینٹر والا جو اس کا پارٹ تھا ہدھ کا ہے تو یہاں سے ہم نے اس کی جو چڑائی لینی ہے اس طرح سے ایک انچ کے پر ہم نے ایک اور مار کر لینا ہے یعنی کہ یہ ٹو بائے ٹو کا ایک ہمارے پاس ہم نے سکوئر شیئر میں بنا لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو اس طرح سے ہم نے اس طرح سے سکوئر بنا لینا ہے اور سیو الکل سینٹر میں میں نے ایک نشان لگا لیا ہے یہاں سے ہم اس کو اس طرح سے کٹ کریں گے یعنی کہ دو کونے ہم اس طرح سے کٹ کر لیں گے اور باقی کے دو کونوں کے لیے ہم اس کو اس طرح سے سائیڈ چینج کر کے اس سکوئر میں اس طرح سے کٹ ایک اور لگا لیں گے تو یہ یعنی کہ چاروں کونے ہمارے اس طرح سے کٹ ہو جائیں گے اور یہ سکوئر شیب ہماری آ جائے گی تو یہ دیکھیں جی کٹ کر لیا ہے ہم نے اس کو دونوں سائیڈوں سے اب ہم نے یہ والا جو پارٹ ہے اس کو آپ نے اس طرح سے فولڈ کر کے اگر آپ چاہیں تو اس کو آئرن کر لیں ورنہ آپ اس کو گلو کی مدد سے بھی اس طرح سے ان کے کونے فولڈ کر لیں اس طرح سے آپ کے لئے بہت آسانی ہو جائے گی گلو یہاں پہ میں لگا رہی ہوں اس کو اس طرح سے باہر کی طرف کر کے فولڈنگ کر گئے اس کو یہاں پہ میں پیسٹ کر دوں گی تو آپ دیکھیں جی یہ سکوئر ہمارا ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ ہم نے یہاں پہ یہ ایک پیس لے لینا ہے لیس کا یہ جو ہم نے کٹ کیا تھا اس کو ہم نے بالکل اس طرح سے سنٹر میں رکھ لینا ہے یہ جو سنٹر والی اس کی پتی ہے یہ بالکل ہماری سنٹر میں آنی چاہیے اور باقی جو سائٹ کی پتیاں ہیں وہ تو ہم نے ہاف ہاف کر لی تھی جو سنٹر والی پوری پتی ہے اس کو بالکل سنٹر میں ہی آنا چاہیے تو اس طرح سے آپ کے پاس کسی بھی ڈیزائن کی لیس ہے لیکن لیس آپ کی تقریباً دھائی سے تین انچ والی چوڑی والی ہونی چاہیے تو اس کا آپ تقریباً آدھے سے بھی کم گز والے ٹکڑے میں آپ یہ جو ہے نا سارا ڈیزائن بنا لیں گے اب ہم نے یہاں پہ اس کو اچھے سے سیٹ کر لیا اس کو لے اس کو بھی میں نے تھوڑی سی گلو لگا کے اس کو سیٹ کر لیا تھا اور اب ہم اس کو کنارے کی اس طرح سے سلائی لگا لیں گے جو بھی میری بہنیں بگنرز ہیں وہ اس طرح سے جو ہے اس قسم کی ڈیزائننگ کے لیے آپ گلو ضرور یوز کیا کریں آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی جو ہے مطلب بار بار آئرن کرنے اور بار بار آپ کو پین اپ کرنے سے آپ کی جو ہے نا جان شٹ جائے گی آپ بلکل اس طرح سے ایزی طریقے سے اس طرح کے ڈیزائن بلکہ مشکل سے مشکل ڈیزائن بھی آپ ایزی لی بنا سکیں گی یہ دیکھیں اب یہاں پہ ہم نے کنارے کی سلائی لگا لی ہے جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا وہی پہ میں نے ایڈ کیا ہے تھوڑا سا میں نے یہاں پہ آپ کو زوم کر کے دکھایا ہے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آجے یہ دیکھیں بہت ہی پیارا سا یہ ہمارا ڈیزائن بن کے آ گیا ہے پلین سوٹوں کے اوپر یہ والا آپ اس طریقے سے دامن کے اوپر مطلب تین چار اس طرح سے ٹکڑیاں لگا کے اور نیچے آپ کو چھوٹی لیس یا پائپنگ اٹیج کرنا چاہتی ہیں تو وہ آپ اٹیج کر سکتی ہیں اور یہ دیکھیں بازو کے اوپر آپ سینٹر میں ایک اس طرح سے بنا لیں یا اگر آپ چاہتی ہیں تو ٹراؤزر پہ بھی بنا سکتی ہیں نیک پہ بھی بنا سکتی ہیں تو بہت ہی یہ خوبصورت سا اور جو ہے سوبر سا یہ دیزائن ریڈی ہو جاتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں میں نے فائنل لک دینے کیلئے اس کے آگے میں نے سلور کلر کی پائپنگ اٹیج کر دی ہے تاکہ آپ کو اچھے سے اس کی جو ہے لک سمجھ میں آجائے تو امید کرتے ہوں آپ کو آج کا یہ آئیڈیا بھی پسند آیا ہوگا بہت کم بجٹ میں آپ اچھی سے ڈیزائننگ کر سکتی ہیں اس طریقے کے ساتھ چلے جی ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت خیار رکھے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ